دیں تو کم سے کم چالیس پچاس قومی سملی کی حلقے ایسے ہیں جن کے اوپر اثر پڑے گا اور تحریک انصاف جو ہے وہاں زیادہ مقبول ہے اوورسیز پاکستانی اس میں اسی لیے اپوزیشن نہیں چاہتی کہ ان کو ووٹ کا حق اس طرح دیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اس سے انہیں اپوزیشن کی پارٹیوں کو نقصان ہوگا اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا دوسرا جو بل ہے وہ الیکٹرانک مشین کے استعمال کا ہے دیکھئے انڈیا میں نوے کروڑ ووٹر ہیں وہاں پہ چار جرنل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین سے ہو چکے ہیں امریکہ میں سولہ کروڑ ووٹر ہیں وہاں الیکٹرانک مشین سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں مرازیل میں ساڑھے چودہ کروڑ ووٹر ہیں وہاں یہ مشین استعمال کی جاتی ہے صرف یورپ کے ملکوں نے اس کا استعمال تک کیا ہے کیونکہ وہاں ووٹر ہی تھوڑے ہوتے ہیں تو جن ملکوں میں پاکستان میں گیارہ کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں یہاں پہ اگر یہ مشین استعمال ہوتی ہے تو انڈیا کی طرح ہمارا بھی ترن آؤٹ زیادہ ہوگا انڈیا میں پچھلی بار پینسٹھ فیصد ترن آؤٹ تھا کیونکہ الیکٹرونک مشین کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے وہ ڈالنے میں اور اسے کاؤنٹ کرنے میں تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے لیکن جیسا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں کون کون سا معاملہ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی کیا رائے ہوتی ہے عام طور سے تو یہ بات ہے کہ پارلیمان کی بالیان کی بالی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس کی واضح اکثریت نے یہ قانون پاس کی ہیں تو سپریم کورٹ کے لیے موسیقی